اسلام علیکم امید ہے سارے دوست خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حجز و امان میں رکھے آمین دوست آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ماری روڈ روبلپنڈی کی یہ ہم ریٹ چوک سے گزر رہے ہیں یہ روبلپنڈی کی مین روڈ ہے جو روبلپنڈی سلامباد کو ملاتی ہے یہ سامنے میٹرپول ہے یہ صدر سے شروع ہوتا ہے اور اسلامباد کے اینڈ تک جا کے ختم ہوتا ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس سے عوام بہت فائدہ ہے تیسر پی کا ٹکٹ ہے جو روبلپنڈی سلامباد سے لے کے آپ اسلامباد تک سفر کر سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ مینہ پہلے میں میٹرپے بیٹھا تھا تب تیسر پی کا ٹکٹ تھا اب کھا مجھے نہیں پتا لیکن تیس پہ انتیس پہ ہی ہوگا شاید چالیس پہ ہو لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگا اس سے آگے پھر کمیٹی چوک آئے گا ہم سکس لور تک جائیں گے تو انشاءاللہ سکس لور سے آگے بھی کسی دن ویڈیو بنائیں گے یہ مین روڈ ہے ربپنڈی کی اور کافی کھلی روڈ ہے اس میں رش بہت زیادہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے راج اللہ کا شکر زیادہ رش نہیں ہے ایسے اس ٹائم پہ بہت رش ہوتی ہے ابھی شام کے آٹھ بجے ہوئے ہیں اور اس ٹائم پہ یہاں سے گاڑی نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آج شاید اتوار ہے اس وجہ سے رش نہیں ہے ابھی ہم کمیٹی چوک پہنچ گئے ہیں یہ ہم سیدھا جا رہے ہیں چاندنی چوک صدر والی سائٹ پہ آزاباد والی سائٹ پہ یہاں سے گاڑی ہم لیفٹ سائٹ پہ ہوں تو رجب زیادہ آتا ہے رائٹ سائٹ پہ ہوں تو فوجی ٹاور سیدھا ہم جا رہے ہیں چاندنی چوک سیکس روڈ فیض آباد اور آگے پھر اسلام آباد آتا ہے یہ سمیں میٹرپول آپ دیکھ لیں یہ پورا مری روڈ پہ بھی یہ پول ہے یہ فیض آباد تک اور وہاں سے پھر یہ لیفٹ سائٹ پہ ٹرن ہو جاتا ہے اور اسلام آباد کے انٹرک جاتا ہے یہ میرے خیال میں رش پڑ گئی ہے ابھی تو دیر پہ رہا اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ رش نہیں ہے آج لیکن خیر رش جوہوں پہ ہوتی ہے کیونکہ مری روڈ ہے یہ مین روڈہ بصروف تنی روڈہ روڈہ کی ہے یہ تقریباً ساری ٹریفک مری روڈ پہ زیادہ تقریباً روڈ پینڈی کی اسٹی پرسین ٹریفک جو ہے وہ مری روڈ پہ ہی سافر کرتی ہیں تو یہ میٹھے جوگوں پہ آگیاں پاس گیاں تکریباً لیکن تھوڑا اس طرح کی رشنیں یہ آشتہ آشتہ گاڑیاں چٹ رہی ہیں جو لو امید کرتے ہیں کہ زیادہ ٹریفک میں نہیں پھسیں گے چلو یہ بابا جی آگے آکے اور آگے بھائی بھی یہاں پہ یہ چیز ہے کہ گاڑیوں بھی جلتی رہتی ہیں ساتھ میں بندے بھی روڈ کراس کرتے رہتے ہیں بس اپنی مدد آپ کے یہ اپنا قوم کرنا ہوتا ہے روڈ بھی خود ہی کراس کرنی ہوتی ہے اور جو گاڑی چلاتا ہے اس لیے بندے کو بھی بچانا ہوتا ہے اور گاڑی بھی آگے لے کے جانی ہوتی ہے ابھی ہوں وارس خون کے پاس پہنچنے والے سویٹ پیل اور سامنے اس میں سے مٹھائی بہت اچھی ملتی ہے بہت مزے کی مٹھائی ہوتی ہے تو دوستو یہ مری روڈ ہے تو جناب ہم پہنچ گئے ہیں وارس خون اس جگہ کا نام ہے وارس خون اور یہ میٹو سٹیشن ہے سامنے وارس خون سٹیشن نام ہے اس کا اگر آپ میٹو پہ سفر کرتے ہیں تو جس نے وارس خون تو اٹھنا ہے وہ یہاں پہ تل جاتا ہے چلو ہم پہ راگے نکلتے ہیں آج اس طرح کی راشنی یہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آشتہ آشتہ گانی چال دو ہی ہے یہ کھڑے ہیں تو اس ویسے تھوڑا وہ ہل رہی ہے ویڈیو بائل ہل رہا ہے تو دوستو ہم پہنچ گئے ہیں تقریبا ناز سینما کے پاس میں دوزار نو میں پینڈی شیفٹ ہوا تھا تو اسی جگہ پہ آیا تھا یہ اپنے بتانے لگا ہوں آہ یہ یہ ناز سینما پہنچنے والے ہیں تو میں یہاں پہ شیفٹ ہوا تھا دوزار نو میں آسٹل میں میں ایدھر ساتھ ہی آسٹل ہے اس آسٹل میں میں رہا تھا تقریباً میں چھے مینے ہاں نو مینے اس آسٹل میں نو دس مینے رہا تھا پھر آگے شیفٹ ہو گیا تھا ہاں دو تین مینے رہا ہوں پھر واپس میں آکے تقریباً ڈیٹھ ساتھ پھیل میں واپس یہیں پہ رہا ہوں اور اس کے بعد میں تھی تھی کور جگہ پہ گیارہ ساتھ کا بات دوزار بارہ سے لے کے دوزار گیارہ گینٹ سے لے کے ابھی دوزار بائیس تک میں ساتھ کا بات رہا ہوں پھر دوزار بائیس میں میں شیفٹ ہوا تھا چکری اور اب دوزار تیس ایک سال ہو گیا چکری روڑ پہ تو یہاں میں بہت نیاتے ہیں میری یہاں تین سال تقریباً ڈائی تین سال ڈائی ایک سال میں آسٹل میں رہا ہوں آسٹل کی لائف بہت سے بہت مزید کی ہوتی ہے تو دوستو ہم ابھی جا رہے ہیں سکس روڈ وہاں تک جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ بھی جب کبھی آگے جانا ہوا تو وہاں سے آگے ہی ویڈیو بناکے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کمیٹ اور شیئر لازمی کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بولنا تاکہ میرا آنے اور جار نئے ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو لازمی بتانے کمیٹ میں کیسے لگیا آپ کو ویڈیو یہ ہم جا رہے ہیں جناب سینٹر ہسپیٹل کے باہر بینزیر ہسپیٹل اس کا نیا نوم ہے پہلے سینٹر ہسپیٹل تھا تو اس کے باہر سے ہم گزر رہے ہیں یہ سامنے جو بیلڈنگ ہے یہ سینٹر ہسپیٹل کی بیلڈنگ ہے بینزیر بکٹو بھی جب گولی لگی تھی انہوں نے تو اسی ہسپیٹل میں لے کے آئے تھی اس سے اور وہ شہید ہوئی تھی یہاں پہ ہی ان کے جہاں نکلی تھی تو دوستو ہم پہنچ گئے ہیں چاندنی چوک لیکن یہ ہے کہ ہم فلائی آور کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو شاید آپ کو وہ جو مین چوک ہے وہ تو نہیں دکھا سکتی لیکن یہ ہے کہ ہم گزر رہے ہیں چاندنی چوک سے یہ پول کے اوپر میں ہم نیچے چوک میں راش ہوتی ہے اس ویسے اوپر اوپر سے ہم فلائی آور کے اوپر سے ہم نکل کے آگے جا دیں یہ ساتھ دوستی سائر کی جو گاڑی ہیں ان کی لائٹیں لگ رہی ہیں اور سم نے جو لائٹیں دکھائی دی رہی ہیں اوپر جو لگی ہیں یہ میٹرپول ہے تو آگے سے لائٹیں لگ رہی ہیں دوستی سائر سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی جس طرح پیچھے ویڈیو بن رہی تھی اس طرح ویڈیو نہیں بن رہی دیکھیں چلو خیر یہ ہم ساتھ کا بار سٹاپ سے گزر رہے ہیں اور یہ سامنے جو ہے یہ رحمان آباد یہ میٹر سٹیشن ہے رحمان آباد سٹاپ ہے مین جگہ اس کا جو نوم ہے رحمان آباد ہے تو ہم اب پہنچنے ہم لگ گئے ہیں سکس روڈ تک سکس روڈ بھی مین چوک میں تو نہیں جائیں گے ہم وہ پر فلائی آور سے آگے نکل جائیں گے کیونکہ نیچے بہت راش ہوتی ہے یہ پلازہ بن رہا ہے کوئی تو دوستو ہم سکس روڈ تک روڈ پہنچ گئے ہیں ہم آگے فلائی آور سے اوپر ہو جائیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی تو لازمی تونہ ویڈیو کیسی لگ گئے بہت شکریہ اللہ حافظ سکس روڈ تک 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 رو موسیقی